موسیقی نمسکار میں ہوں فرحان اور ایس پی این نائن کے اس خاص کاری کرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے بہومت ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے یدی بہومت ہونے کو ہی جیت مان لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کی اسی دل کی بات مانی جائے گی جس کے پاس بہومت ہے تو یہاں سے ایک جو ہم بولتے ہیں ایک دیش کا سوہارت بگڑنے لگتا ہے جو ایک سمانتر اسیتی میں دیش چل رہا ہے وہ بگڑ جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں جو آج ناگرطہ سنسودھن قانون کو لے کر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سمرتھن میں بھی لوگ اترے ہوئے ہیں تو سمرتھن میں بھی ہیں اور لوگ ویرود میں بھی ہیں ہم اس سمندھ میں ایک کاری کرم کریں گے لیکن ہم تھوڑی سی جھلکیاں دے رہے ہیں کہ سمرتھن میں زیادہ لوگ اترے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بات مان لی جائے کیونکہ جو باقی لوگ ویرود کر رہے ہیں کیا آپ ان کو نکار دیں گے کیا آپ ان کو دیش سے بھگا دیں گے ہم یہاں بات کر رہے ہیں گاندھی کو لے کر کے یدی آپ کے پاس بہمت پرابت ہے تو آپ کو یہ طاقت پرابت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سمندھ میں کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں کوئی بھی آدیش رکھ دیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یدی آپ کو بہمت پرابت ہے تو آپ کی کہی ہوئی ہر بات ست ہے اور وہے تھوپ دی جائے آج بہمت پرابت کرنے والا جو ستہ دھاری دل ہے بھارتی جنتہ پارٹی یدی اس کے نیتہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بھارت ماتیا کی جائے بولنا ہے تو وہی ایک دیش کا نعرہ ہو جاتا ہے یدی کوئی نہیں بولتا ہے تو وہے دیزدروہی ہو جاتا ہے یدی آج آپ ساورکر کی برائی کرتے ہیں تب بھی آپ دیزدروہی کہلانے لگیں گے آپ ناتھو رام گوٹسے پر انگلی اٹھاتے ہیں تب بھی آپ دیزدروہی کہلائیں گے لیکن یدی وہی ستہ دھاری دل چاہتا ہے کہ ہم گاندھی پر انگلی اٹھا دیں تو اٹھانا بہت ہی آسان ہے اور گاندھی کی لگتار کتنا ان کے سممان میں ہانی ہوئی ہے دو ہزار چودے سے دو ہزار انیس تک یہ آپ سب ہی نے دیکھا ہے جس کو گاندھی کا راشت کہا جاتا ہے اسی راشت میں گاندھی کا کتنا سممان ہے آپ سے ایک آپچارک سممان رہ چکا ہے گاندھی کا باقی کوئی سممان ہے ہی نہیں ہم بات کر رہے ہیں شیو پریتستان ہندوستان کے پرمکھ اور دچھر پنتی نے تھا ہے سنبھجی راو بھنڈے انہوں نے ایک بہت ہی اہم بیان دیا ہے اہم بیان کہیں یا ویوادد بیان کہیں اب ان کو ہم راشت دروہی کہیں یا نہ کہیں یہ تو بہومت پرابت کرنے والا ستہ دھاری دل ہی تیہ کرے گا عالف سنکھیا کہاں سے تیہ کر سکتا ہے تو ہم ان کے بارے میں بتا رہے ہیں انہوں نے کہا ہی گاندھی واد ایک روک کی طرح ہے جو دیش کو خراب کر دے گا یہ کہنا ہے سنبھجی راو بھنڈے کا کہ گاندھی واد ایک روک کی طرح ہے اور یہ دیش کو خراب کر دے گا وہے لگاتار ایک پردرشن کر رہے ہیں اور سی اے اے این آر سی این پی آر کے سمرتھن میں اترے ہوئے ہیں آپ کو بھی اندولن کرنے کا عدھکار ہے پردرشن کرنے کا عدھکار ہے سمویدھان نے دیا ہوا ہے آپ سمرتھن میں بھی جا سکتے ہیں ویروت میں بھی جا سکتے ہیں نہ ہی آپ کو ویروت کرنے والے دیش دروہی کہیں گے اور نہ ہی آپ ویروت کرنے والوں کو دیش دروہی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں گاندھی کے سموان میں جو ہانی ہو رہی ہے اس دوران اس کو لے کر کسی بھی پرکار کی انگلی نہیں اٹھ رہی ہے بلکہ دوسرے دلوں میں کون سانیتہ منتری بننے جا رہا ہے اس پر بھارتی انتہ پارٹی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں مہراشت میں آپ نے دیکھا کس طرح اسلم شیخ پر انگلیاں اٹھا رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی انہوں نے یاکوب میمن کی فانسی کو رکوانے کے لیے دیا یاچکہ پر ہستاکچھر کیے تھے لیکن آج جب گاندھی کے ساتھ دروہی بھار ہو رہا ہے جنہیں ہم راشت پتا کے نام سے جانتے ہیں ان کے سموان میں ہانی ہو رہی ہے تب بھارتی انتہ پارٹی چپ کیوں ہیں سمبہ جی راؤ نے ایک بڑا ہی ویوادت بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان یعنی کوئی بھی علپ سنکھیا یا کیوں راشت وادی ہو ہی نہیں سکتا ہے یا کتنا گھتک بیان ہے کتنا خطرناک بیان ہے یہاں پر سمبہ جی راؤ کی اوپر کیا کسی پرکار کی آلوشنہ نہیں ہوگی کیا بھارتی انتہ پارٹی کی نیتہ اب اتر کر نہیں آئیں گے یہ بہت ہی سوچنی ہے ویشہ ہے علپ سنکھیاں کو کوئی پرتادت کیا جا رہا ہے لگاتار گاندھی کے سموان میں بھی ہانی ہو رہی ہے تو آپ سمبہ جی راؤ کے بارے میں اپنی رائے آوشن پسٹ کریں کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے لگاتار رائے دیجئے سمبہ جی راؤ کے بارے میں اور کاری کرم کو لائک بھی آوشن کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کاری کرم کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں تب تک کہیں اجازت چاہوں گا نمسکار